ذرا سوچنا بہن بھائیو بیٹے بیٹیو کہ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خامخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقع ہے وہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ اس کا مقرر کردہ قانون جب تم اس کے خلاف چلتے ہو تو خود تمہیں اپنے کیے کی سزا ملتی ہے اس قانون کے خلاف چلنے کی وجہ سے تو تم اپنے لیے خود مشکنیں پیدا کر لیتے ہو اور تم پر جو مسئبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے آتی ہے اور وہ بہت سے گناہ ماف کر دیتا ہے اور اگر اللہ لوگوں سے ان کے اعمال پر گرفت کرتا تو سطح زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا لیکن وہ انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے جب انسان مشکل میں پڑتا ہے تو رب کو پکارتا ہے جب اس کی مشکل دور کر دی جاتی ہے تو پھر ایسے گزر جاتا ہے جیسے کبھی پکارا ہی نہ تھا یعنی جس فطرت کی عادت کے خلاف وہ کام کر رہا تھا اس نے اسے نقصان پہنچا دیا اسے تکنیف پہنچی تو اس نے رب سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نکار دے اور پھر رب پاک نے اس کے دل میں وہ ترقیب سجا دی جو کام وہ فطرت کے خلاف کر کے مصیبت میں پڑا تھا تو اب اس کام کو فطرت کے مطابق کر کے وہ ٹھیک ہو گیا مگر جب ٹھیک ہو گیا تو پھر پہنے کی طرح اسی کام کو فطرت کے خلاف کرنے لگا جیسے کہ کبھی اسے ضرورت پڑی ہی نہ تھی کسی مصیبت سے نکلنے کی تو انسان ناشکرا ہے خود پہ ہی ظلم کرتا ہے اور اگر اللہ لوگوں سے ان کے اعمال پر گریفت کرتا تو سطح زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا لیکن وہ انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے تو اللہ روز روز نئی نئی سزائیں تجویز نہیں کر رہا تم لوگوں پہ ہم پہ بلکہ اس نے قانون مقرر کر دکھئے بلکہ اس نے قانون مقرر کر دیئے فکس کر دیئے ہر معاملے کے ہر حالات کے ہر فرما برداری کے بھی اور نافرمانی کے بھی کہ مقرر وقت تک جو کرتے جاؤ گے وہ بھرتے جاؤ گے کیونکہ اس کے ہاں قانون نہیں بدلتے وہ ہی ہیں جب سے دنیا بنی وہ ہی قانون ہے تو اسی طرح رب پاک نے ایک حد انسان کو بدلنے کے لیے بھی تیہ کر دی رب کی طرف رجوع کرنے کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر دیا توبہ کی توفیق کے لیے بھی وقت مقرر کر دیا اس کی حد لگا دی تو جب وقت مقررہ آ جائے اور تب تک انسان اپنے رب کے قانون میں داخل نہ ہو اس کے حکموں میں دوافع نہ آئے اور تمام حدیں کراس کر جائے تو پھر انسان کا زوال شروع ہو جاتا ہے یہ زوال تب شروع ہوتا ہے جب اس انسان کی جانب سے مکمل حجت ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں پس وہ نہیں سمجھتے تو اب نہیں سمجھیں گے کیونکہ ان کو دی ہوئی محلت بور ڈیڈ لائن کراس ہو جگی اور اس کے بعد معاملات زوال کی طرف شروع ہو جاتے ہیں اور کیوں شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہوتے ہیں اور ان کو انجام دینے کے لیے کوشش جاری رکھتے ہیں تو اللہ پاک ایسی کوششوں سے بچائے جو اس کے قانون سے ٹکرائیں اور انسان کے لیے حالات مصیبت کا باعث بن جائیں تو اللہ ایسے حالات سے بچائے ایسے ارادوں سے بچائے ایسی کوشش سے بچائے اور ہم سب کو تعفیق دیں اس کے قانون کے دائرے میں زندگی بسر کرنے کی آمین یا رب العالمین تو سب کا بھنا سب کی خیر جیتے رہو مہن بھائیوں میٹے میٹیوں فی امان اللہ